اسلام علیکم کیسے آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ آپ سب کی دوازے میں بھی بلکل ٹھیک تو آج ہے جمعہ مبارک میری طرف سے سب کو جمعہ مبارک اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس مبارک دن کے صدقے سب کوئی بماری یہ پریشانی ہے دورگر کے خوشیہ میں تبدیل کریں جن کی اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو اولاد کی نعمت سے نوازی کیونکہ وہ مائن بہنیں بہت پریشان رہتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی سکون دے تو ویڈیو ہے عید کے بعد کی کیونکہ عیسے رمضان سے فارغ ہونے کے بعد فوراں ہی مجھے کہیں جانا تھا تو ہم صبح صبح نکلیں صبح آٹھ بجے مجھے جانا تھا کیونکہ جہاں میں جا رہی تھی وہاں پہلا نمبر میرا ہی تھا تو ویڈر آج کا جو ویڈر ہے وہ تو ماشاء اللہ سے بہت اچھے ہو رہے ہیں ہاں کبھی بارش کبھی دوب سردی ہے ابھی لیکن پہلے یہ ہے کہ لاسٹ ٹیم پہ مجھے ابھی تک یاد ہے اپریل میں تھوڑی سی گرمی پڑ گئی تھی دوب لگنے کی وجہ سے لیکن اس دفعہ ابھی تک وہ ویڈر نہیں نکلا ہے کیونکہ ویڈر بہت زیادہ سردی میں جا رہا ہے جس کے وجہ سے گارڈن کا کام بھی نہیں ہو رہا پلانٹ نہیں صحیح سے ہو رہے کچھ تو گڑھ بڑھ ہے میں وہ اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گی نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ کہ گارڈن میں کیا مسئلہ بن رہا ہے تو یہاں پہ جب آئی ہوں تو پہلا نمبر میرا ہی تھا میں آئی تھی یہاں پہ اپائنٹمنٹ کے لیے تو میرا پائنٹمنٹ یہ تھا وہ تھا ڈینٹس کا جو پہلا ہی پائنٹمنٹ مجھے ملا تھا صبح صبح اٹھ کے باغنا تھا یہ تھا کہ بچے گھر پہ تھے اس لیے تھوڑا سا ہم ٹائم سے نکل گئے اور جلدی جا کے تو میں نے چیک اپ کروایا ابھی مجھے نیکس پائنٹمنٹ بھی ملا ہے تو نیکس پائنٹمنٹ میں میں پھر جانا ہے مجھے کیونکہ وہ کہہ رہا کہ وائڈ اپ نہیں کرنا تو وہاں سے ہونے کے فارغ ہونے کے بعد یہاں آگئے ایسڈا میں شاپنگ کرنے کے لیے تو ہمزہ ساتھ تھا تو کہہ رہا تھا جی ٹرالی میں نے نکال لی ہے اب یہاں کے ایسے سسٹم ہے زیادہ تار کہ جب ہم ٹرالی لیں گے تو اس میں ہم ایک پونڈ ڈالنا پڑتا ہے کوئن تو جو رنگ جو چین ساتھ میں لگی ہوئی ہے اب دیکھیں ہیمت ہے اس لڑکے میں کہہ رہا ہے میں ٹرالی میں لے کے چلوں گا اور شاپنگ بھی میں کروں گا میں نے اسے کہا جی ابھی صبح صبح کر ٹائم ہے آپ نے کھایا نہیں تو آپ کی باڈی میں انرجی نہیں آ رہی جو کل عید تھی نا دو دن پہلے وہ آپ نے نا دو دن پہلے وہ آپ نے نا اس میں ساری ضائع کی ہوئی ہے تو صبح صبح جب کچھ کھایا نہ تو آپ کو پتا ہے بڑا بنتا تھوڑا سا پھیل کرتا تو یہ تو پھر بچ جاتا تو یہاں پہ شاپنگ کی میں نے گھوم پھر کے دیکھا تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ صبح صبح اگر آپ نکلے ہو تو آپ کو تھوڑا سا ٹائم جوہرم زیادہ مل جاتا ہے تو یہاں پہ ہزبینڈی بھی ساتھ نہیں تھے میں اور حمزہ اکیلے تھے ہم نے پورے سٹور میں گھوما پھیرا اور دیکھا جو لینا تھا لیا اور یہ ہوتا ہے کہ شاپنگ کرنے کے لیے جب آپ نکلو سٹور میں پورے میں گھوم کے دیکھنا تو بنتا ہی ہے کہ نئی چیز کونسی آئی ہے اور پرانی چیز کونسی ہے تو یہاں پہ میں نے سوچا کہ یوگرٹ بھی لے لوں کچھ چیزیں یاد ہوتی ہیں کچھ نہیں یاد ہوتی ہیں ہزبینڈ چکے گاڑی میں تھے تو اس لیے میں اور حمزہ تھوڑی سے آرام سے ہم شاپنگ کرتے رہے جب گھر ساتھ ہوتے ہیں تو ان کو تھوڑی جلدی ہوتی ہے جلدی کرو میں نے اپنے کام پہ جانا ہے تو یہ آئے کے پھر تھوڑا سا ٹائمز ایکسٹرا مل جاتا ہے جب ہم اکیلے جاتے ہیں یویلی میں اکیلی ہی اندر جاتی ہوں شاپنگ کے لیے تو یہاں پہ کچھ چیزیں میں نے دیکھی کہ پرائز میں زیادہ اوپر ہو گئی تھی اچھا یہ چیز جو ہے وہ یہ ساڑھے چار پونڈ کی ہو چکی ہے اور جو نوملی بٹر ہم لیتے تھے وہ ڈائی پونڈ سے ساڑھے چار پونڈ کا چار پونڈ کا ہو چکا ہے جس کو ماجرین کہتے ہیں اور یہاں پہ جی لگا ہوا ہے بیگ لو پرائز تو بیگ لو پرائز میں میں نے دیکھا کچھ خاص نہیں تھا گھر کی ڈیکوریشن کی چیزیں تھی کچھ بچوں کی تھی سٹیشنری کچھ چھوٹے چھوٹے سے پلانٹ ڈیکوریشن تھے گھر میں رکھنے کے لیے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری گھر کی ڈیکوریشن چیزیں تھی جو کہ لو پرائز پر لگی ہوئی تھی لیکن ایسی چیزیں جو ہیں ہر وقت استعمال تو آتی نہیں ہے اگر کوئی شاپنگ لو پرائز پر لگی ہو تو ہمیں فائدہ ہو جاتا ہے تو آج کا جو یوگرٹ ہے دو پونڈ کا ہو گیا ہے فائیو ہنڈر گرام والا پٹ پہلے ایک پونڈ کا تھا تو ایک دم سے ڈبل پرائز پر چیزیں چلے گئی ہیں پرائز اوپر جا کے پاکستان میں شور ہوتا ہے کہ مہنگائی ہے مہنگائی ہے ہم لوگ یہاں پہ بھی اب کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ مہنگائی ہو گئی ہے تو اللہ ہی رحم کریں ہم سب پہ دعا ہی کر سکتے ہیں تو واپس جب وہاں سے نکلی ہوں گھوم پھر کے ہم نے تھوڑا سا انجوائے کیا تھوڑے سی گھوم پھرے میں اور حمزہ مجھے ڈینٹس کے اپورنمنٹ پہ کچھ نہیں ملا تھا ابھی جسٹ انہوں نے چیک کیا تھا ڈینٹس نے کہ اس میں کوئی بیگ پرابلم تو نہیں ہے اس لئے اس نے نیکس پرابلمنٹ پہ بلایا ہے پراپر چیک کر کے اگر کچھ چھوٹی موٹی فیلنگ ہے تو وہ آپ کریں گا تو یہاں پہ میں نے ہزمنٹ سے کہا کہ گھر جاتے ہوئے مجھے شاپ پہ لے جائیں چھوٹی سی شاپ ہے یہاں پہ اصل میں نا مجھے چاہیے تھی بندی میں نے کہا ایدی کے بعد سبزی اب دال اور سبزی کھاتے ہیں کیونکہ رمضان میں بھی چیکن میٹ چیکن میٹ یہی کچھ کھاتے رہے ہیں تو ایدی پہ بھی اتنا زیادہ چیکن میٹ بنا تھا کباب بھی بنے تھے تو اب سوچا کہ اب یہ بھی جو ہے نا یہ جائے گی کھانے پینے پہ سبزیوں پہ اور یہ دیکھیں وائٹ چھوٹی چھوٹے والے بنگن جس کی ایک ویڈیو لاسٹ ٹیم پہ لاسٹ کچھ منت پہلے وائرل ہوئی تھی کہ پلانڈ پہ ایگ لگ گئے ہیں تو یہ وہ چھوٹی فرسے بنگن ہے جن کو اتار کے تو ایگ گو سٹک کی ہوئے تھے اور یہ بلکل وائٹ بنگن ہے افریکن بنگن ہے تو بندی یہاں پہ بہت ہی فریش اور بہت اچھی تھی مجھے اور کچھ نہیں چاہیے تھا یہاں سے بندی لی اور لے کے تو پھر میں باہر آگئی ہوں واپس آئی ہوں گھر آ کے ابھی ہم نے بریکفاسٹ نہیں کھایا تھا تو بریکفاسٹ کیا اور یہ جی ہزبنڈ آتے ہوئے رستے سے جب ہم آئیزڈا کی شاپنگ کر رہے تھے انہوں نے وہاں بیکری سے لیا تھا اور یہ اتنا بڑا کرسانٹ یہ وہی کھانے لگے تھے میں نہیں میں نے تو جس ایک اور بریڈ لیا تھا تو اس کے بعد کرنی تھی کلیننگ یہ دیکھیں حال کیا ہوا ہے گھر کیا ابھی پروپر کلیننگ نہیں ہو رہی ہے گھر کی ابھی بچے سکول اب جانا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ یہ ویڈیو پہلے کیا ہے تو ان دنوں میں ابھی میں نے برتن دو دو کے رکھنے شروع کی ہوئے یہ دیکھیں بڑی بڑی ہنڈی ہوں میری ادھر ہی پڑی ہوئی ہیں کچھ سمیٹنے والے ہیں کچھ گاند اٹھانے والا تھا جتنی بڑی جگہ ہوگی جتنا بڑا کیچن ہوگا جتنا بڑا کار ہوگا اتنی ہی چیزیں دور دور بکھری پڑی ہوں گی اور آپ کی ایکسرسائز جو ہے نا کام کرتے ہوئے اچھی خاصی ہو جائے گی اور چونکہ میری اچھی خاصی ہو جاتی ہے سارے رونڈ پہ چکر لگاؤ تو اچھی خاصی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد میں نے تھوڑا سا کام تو کر لیا تھا میں نے کلیننگ بھی کر لیا یہ دیکھیں میں نے چیزیں کچھ موو کر لی ہیں تو کچھ ابھی ہونے والی تھی کچھ اور کچھ میں نے زیادہ جو ہے وہ موو کر لی تھی تو میں نے سوچا میں سبزی بنا لوں کیونکہ اس کے بعد پھر بچے جو ہے نا وہ ان کو تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ مسجد آج کل کیونکہ نہیں ہو رہی ہے تو ان کو تھوڑا سا پریکٹس کروانی ہوتی ہے بچوں کو مسجد کی تو کبھی وہ کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے ہیں کبھی میس کر دیتے ہیں تو اس لیے انہوں کے سر پر بیٹھنا پڑتا ہے تو سکول کا بھی ہے آج کل جو کہ سکول اوپن ہو گئے ہیں اب چھٹییں جو ہیں اینڈ آف مئی جا کے ہوں گی ان کو ون ویگ کی تو ابھی جو ہیں پروپر سکول چل رہے ہیں ویسے تو سال جو اتنی جلدی فینش ہو گیا ہے اور یہاں پہ بندی میں جو ہے وہ زیادہ مسالیں نہیں ڈالتی ہوں جسٹ میں اس میں سوکہ دنیا نمک مرچ اور حلدی چار چیزیں ڈالتی ہوں گرین چلی اس میں جاتی ہے آپ چاہیں تو اناردانہ ڈال سکتے ہیں کٹی میں ٹی بینڈی بہت اچھی لگتی ہے اناردانہ پورڈر میں اس لیے ڈالتی ہوں کہ وہ بلکل بریگ پورڈر نہیں ملتا میں لے کے آئے تھی اس میں چھوٹا چھوٹا چھوٹے دانے لگتے ہیں تو وہ جی میرے ہزبن اس طرح کی چیزیں پسند نہیں کرتے جس کی وجہ سے میں نے گرین چلی بھی وہ ثابت ہی ایڈ کر دی تھی خود کھانے کے لیے تاکہ اس میں زیادہ مرچی نہ ہو اور بھائی گھر میں شوشرہ پانا ہو بچے بھی پہ شوشرہ پانا کرتے ہیں ہزبن بھی کرتے ہیں تو بہتر ہے آپ پوری پوری ڈال دو اور خود ہی ساتھ میں رہ کے روٹی میں کھا سکتے ہیں ہم خود ایزی لی کھا سکتے ہیں میں اور میری مدرین لوگ اس طرح ہی ہم کھاتے ہیں میں کٹ کے اس لیے نہیں ڈالی تھی کہ جو میں چلی لے کے آئی ہوئی تھی یہ بہت کڑوی تھی یہ میں لے کے آئی تھی انڈین شاپ سے اور بہت ہی کڑوی چوبنے چوبنے والی تھی تو اس لیے نا یہ دیکھیں بہت اچھے سے بھنڈی جو ہے نا اچھا یہ بھنڈی بھی بڑی سوفٹ تھی بڑی نائس تھی تو بہت اچھے سے بنی بڑی سوفٹ بھنڈی تھی کریمی سی پانی میں نے بالکل بھی ایڈنی کیا تھا اس ٹیم میں ہی بہت اچھے سے بن گئی تھی یہ تھی ویڈیو چھوٹی سی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ